بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹر آن لائن خواتین حضرات ریالٹر آن لائن پر آج آپ کو بیریہ ٹاؤن ٹو کے ریٹس بتانے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پانچ جنوری دوزار تیس کو بیریہ ٹاؤن ٹو باقاعدہ لانچ کیا جائے گا اور اس کے ریٹس آنچ کی جائیں گے تو حضر وعدہ بیریہ ٹاؤن ٹو نے پانچ جنوری کو ریٹ بتا دی ہیں آج پانچ جنوری ہے صبح صویرے ہی ہمارے پاس ریٹ آگئے تھے بلکہ رات گئے ہی آگئے تھے لیکن ویڈیو بنانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی اس کے لیے ماغذت ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کے پاس بھی ریٹ آگئے ہو کیونکہ بیریہ ٹاؤن کی خبر آگ کی طرح پھیلتی ہے تو اگر آپ کے پاس آ بھی گئے تو بھی ہماری بات سنتے ہو جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں بیریہ ٹاؤن ٹو کے اندر جو ریٹ آناؤنس کیے گئے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک سو پچیس گز کا جو پلوٹ ہے اس کا ریٹ رکھا گیا ہے ٹوٹل چوالیس لاکھ نینانوے ہزار روپے یعنی کہ پینتالیس لاکھ روپے ریٹ رکھے گئے اور اس کی جو ڈاؤن پیونٹ ہے وہ ہے چار لاکھ نینانوے ہزار یعنی کہ پانچ لاکھ روپے اور ایک ہزار روپے فارم کی فیس ہے اور دس ہزار روپے ریجسٹریشن فیسز کی رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ہر کوارٹر پہ جو کس دینی ہے یعنی ہر تین مہینے کے بعد جو کس دینی ہے وہ دینی ہے دو لاکھ پچاس ہزار اگر آپ اس کو منتلی ڈیوائیڈ کریں تو یہ تقریباً اسی پچاسی ہزار روپے مہینہ بنتی ہے اور اس کے بعد اگلی جو کٹیگری ہے وہ دو سو پچاس گز کی ہے دو سو پچاس گز کے ٹوٹل کیونٹ جو رکھی گئی ہے وہ سیونٹی فور سو لیک نائنٹی نائن سوزنڈ ہے یعنی کہ چوہتر لاکھ نینانمے ہزار یعنی کہ پچتر لاکھ روپے اور اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے آٹھ لاکھ روپے اور اس کے بھی فارم کی قیمت ایک ہزار روپے ریجسٹریشن فیس دس ہزار روپے اور ٹوٹل اس کی جو مہانہ سوری آپ نے جو کوارٹرلی جو کس دینی ہے وہ چار لاکھ اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس روپے اور اس کو اگر مہانہ پر ڈیوائیڈ کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں چار لاکھ اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس روپے ڈیوائیڈ بائی تھری تو یہ تقریباً کوئی بنتی ہے ایک لاکھ انتالیس ہزار پانچ سو تریہاسی روپے مہانہ کس بن رہی ہے اس کی اس کے بعد ایک کنال کا پلوٹ ہے یعنی کہ پانچ سو گز کا اور اس کے جو قیمت رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ جو رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے نو لاکھ نانوے ہزار یعنی کہ دس لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کی اور اس دس ہزار روپے پروسیسنگ فیس اور ایک ہزار روپے فارم کی فیس اور اس کی کوارٹرلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ہے سات ساری سات لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی قوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے تو قوارٹرلی انسٹالمنٹ سات لاکھ پچاس ہزار روپے اس کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں کہ تھری پہ تو آپ کو یہ ڈھائی لاکھ روپے مہانہ کسٹ بن رہی ہے اس کی یعنی کہ پانچ سو گز کا پلوٹ اگر آپ لیں گے تو ڈھائی لاکھ روپے مہانہ اس کی کسٹ ہے اس کے بعد دو کنال کا پلوٹ ہے یعنی کہ ایک ہزار گز کا رہائشی پلوٹ اور اس کی جو ٹوٹل قیمت ہے وہ دو کروڑ پچاس لاکھ طور پہ چیس لاکھ روپے اور اس کی جو ڈاون پیمنٹ ہے وہ انیس لاکھ نانانوے ہزار یعنی کہ بیس لاکھ روپے اور اس کی پروسیسنج بھی ایک ہزار روپے سو نی دس ہزار روپے Rouge Station process اور فارم کی فیض ایک ہزار روپے اور اس کی ٹوٹل قیسٹ جو بن رہی ہے shove وہ بن رہی ہے بارہ لاکھ دکیہسی ہزار دوسو پچاس روپے اب بارہ لاکھ اکیہسی ہزار دو سو پچاس روپے کو اگر آپ کو مدک کرتے ہیں تو یہ یہ بنتی ہے تقریباً چار لاکھ سبتائیس ہزار روپے مہانہ کسٹ اس کی بن رہی ہے اس کے بعد جو اگلی کٹیگری ہے سر وہ ہے ایک سو پچیس گز کے ویلاس ایک سو پچیس گز کا جو ویلا ہے اس کی ٹوٹل قیمت رکھی گئی ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے اور اس کی جو ڈاؤن پیمٹ ہے وہ پندرہ لاکھ روپے اس کی بھی دس ہزار روپے ریجسٹریشن فیز ہے اور ایک ہزار روپے فارم فیز ہے اور اس کی جو ڈاؤن پیمٹ ہے وہ بن رہی ہے آٹھ لاکھ تیر تالیس ہزار سات سو پچاس روپے تو آٹھ لاکھ تیر تالیس ہزار سات سو پچاس روپے کو اگر آپ کوٹرلی ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ بنتی ہے تقریباً دو لاکھ اکیاسی ہزار دو سو پچاس روپے مہانہ آپ کی کسٹ بن رہی ہے اس کے بعد اگلی جو کٹیگری ہے وہ کمرشل پلوٹس کی ہے کمرشل پلوٹس میں جو پہلی کٹیگری ہے وہ ہے ایک سو پچیس گز کا کمرشل پلوٹس اور اس میں جو ٹوٹل کیمت رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے دو کروڑ روپے ایک کروڑ نینانویں لاکھ نینانویں ہزار روپے یعنی کہ دو کروڑ ہی بن گئے تقریباً اور اس کی جو ڈاؤن پیمٹ رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے اکیس لاکھ نینانویں ہزار یعنی کہ بائیس لاکھ روپے اور اس کی دس ہزار روپے ریجسٹریشن پیس ہے ہزار روپے فارم پیس ہے اور جو اس کی کوارٹرلی کسٹ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے گیارہ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو گیارہ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو کو اگر ہم منتھلی ڈیوائیڈ کریں گیارہ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو اس کو ہم قوارٹر پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کی مندلی کل جو بنے گی وہ بنے گی سر 3,70,833 روپے ہر مہین ہے اس کے بعد اگلی جو کٹیگری ہے وہ کمرشل کی 250 گز کے کمرشل پلوٹوں کی ہے اس کی جو ٹوٹل قیمت رکھی گئے وہ 3 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھی گئے اور اس کی جو ڈان پییمنٹ ہے وہ ہے 29,99,000 یعنی کہ 30 لاکھ روپے اور اس کی بھی پروسیسنگ فیس 10,000 روپے اور فارم کی فیس 1,000 روپے اور اس کی جو کسٹ بن رہی ہے وہ بن رہی ہے قوارٹرلی 20 لاکھ روپے اب 20 لاکھ روپے کو آپ قوارٹر پر اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ بن جاتی ہے تقریباً 6,66,666 روپے مہانہ تو جنب یہ تھے بیریٹ آنگ کے ریٹ جو کہ آج یہ انونس ہوئے ہیں اور آج ہی وہاں پہ اتنا زیادہ راشتہ صبح 9 بجے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مفت مر جائیں گے بیریٹ آنگ کے فلوٹ تو امید تو ہے کہ 3 سے 4 دن کے اندر پوری انمنٹری ختم ہو جائے گی لیکن پھر بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ جلد اس جلد رابطہ کریں ریلٹ آنگ لائن سے ریلٹ آنگ لائنگ کے پاس بھی انمنٹری انشاءاللہ تعالی موجود رہے گی اور آپ کوئی بھی کٹیگری کا اس میں فلوٹ بک کرانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی بیریٹ آنگ کے ریٹس کے بارے میں ایک ڈیٹیلز ویڈیو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آجے گی اور انشاءاللہ آپ کو بیریٹ آنگ کے بارے میں جو بھی معلومات چاہیے ہوگی آپ ہمارے وارس اپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بک کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ٹوکن ہمارے پاس جمع کر آ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات